میں پرابین میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ hair transplant کے بعد آپ کی bal چھڑیں گے یا نہیں کب کب جڑتے ہیں تو اس سب بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں میرے ساتھари کہ میری ابھی hair fall ہو رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو تو ہی بتانے والا ہوں کی میرا hair fall ہو رہا ہے اس کے بعد میرا hair fall کب تک کیسے کیا ہوگا میں نے ڈاکٹر سے بھی بات کی ہے اس بارے ہم سارا کچھ جانیں گے تو ویڈیو میں بنی رہے گا hair transplant کرانے کا سوچ رہے ہیں تو آپ جیسے ہمیں پھولو کریے ایسے ہی کئی لوگوں کو اور بھی پھولو کریے سبھی لوگوں کے آپ ریجلٹ دیکھیں ریجلٹ دیکھنے کے بعد ہی آپ اپنا ہیر ٹانسپرانٹ کرانے کے ریسین لیجیے جیسے میں نے اپنا ہیر ٹانسپرانٹ کر آیا اور میں نے جو اپنا ایبزوب کیا ان چیزوں کو میں انلیسز کر کے آپ لوگوں کو سیئر کرتا ہوں جیسے میں نے اپنا ہیر ٹانسپرانٹ کر آیا ہیئر ٹانسپلانٹ کرانے کے بعد کیا ہوا کی میرے اب ہیئر فال ہو رہا ہے لگ وقت ساتھ مہینہ ہو جو کہ ہیئر فال ہو رہا ہے تو میں نے اس بارے میں جب جانا تو میں نے کیا ہوا کی اچانک میڈیسن کو چھوڑا اور ایسے چھوڑا کی چار پانچ چار پانچ دن میں میں نے کھانے شٹارٹ کیا مجھے ایک سیکوینس میں بند کرنا تھا تو میری یہ تھوڑی سی غلطی ہوئی تھی تو میں نے اس کو ٹھیک کیا میں نے میڈیسن لینے شٹارٹ کر دیا اس کے ساتھ ہی میں نے جب ہیئر ٹرانسپلانٹ کر آیا تھا تین پیر پی کا بولا انہوں نے تین پیر پی کے بعد میں نے سوچا کہ اور اور زیادہ پی لے لوں کہ میرا ہیئر فال نہ ہو پھر بھی میرا ہیئر فال ہوا تو میں اسی بارے میں بتا رہا ہوں کہ ابھی کیا ہے کہ یہ تھنڈ کا موسم ہے تو اس موسم میں کیا ہوتا ہے کہ ہیئر فال ہوتا ہی ہے تو ہم اس بارے میں پورا چاہنے گی کہ جب تک یہ سیزن جاتا ہے اس کے بعد میرے بالوں کی کنڈیسن کیا ہے دینسٹی ادھی کم ہوگی تو اس بارے میں بات کریں گے اور جو بھی ہوگا تو ساری کنڈیسن ہم آپ لوگوں کو سیئر کریں گے اسی چینل پر تو میں آپ کو بہی بتا رہا ہوں کہ میں نے جیسے پانچ سال پہلے میں نے اپنے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانے کا سوچا ہے تو پانچ سال پہلے میں نے ایک جن کو فالو کر لیا اوہ میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو ان کو میں پھولو کروں گا ان کا ریزلٹ دیکھوں گا اور ان کے بہل کب تک تک ٹک تیں تب تک میری جھر جان گے میں جن کو کرانے گا تو میں ان کو پھولو کرتے آیا اور جب میں نے ان کو دیکھا اس کے بعد ان کا فالت ٹھیک ہے آج بھی ٹھیک ہے تو مجھے بسواس ہو گیا کہ کس تو cockroq doet vinyl54 انوانوں نے بھی کر آیا تو میں بھی کر آ سکتا کوئی زکتو نہیں ہے تو یہ ٹرنپرانٹ کرانے کا میں نے سوچ공ہ ہئے ہ сокkick ہو Pierce سب سے پہلے کی میری کنڈیشن دیکھیا پی سات مہینے پہلے میں کیسے دیکھتا تھا اس کے بعد میں نے اپنے ہیر ٹانس میند کرایا اس کی کنڈیشن آپ دیکھیں اور پھر اس کے بعد جیسے ہی میرا جو سیڈنگ فیزا تھا سو سیڈنگ فیز میں ساتھے بار جھڑ جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کے بالے سٹرٹ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کا ریجلٹ جیسے آپ دیکھی رہے ہو کہ میرا آ گیا ہے میرا ریجلٹ آنے کے بعد میرے بال جھڑ رہے ہیں اس بارے میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ بل کیوں جھڑ رہے ہیں تو سب سے پہلی بات کی ٹھڑڑ کا سیڈن ہوتا ہے کسی کے کتنے بھی بال ہوں ان کے ٹھڑڑ کے سیڈن میں آتے ہیں تو میرے بھی آ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے میڈیشن کو ابھی بیچ میں چھوڑ دیا تھا کچھ بیماری بیمار ہونے کے قارن تو میں میڈیشن دوسری لے رہا تھا اس لیے اس کے ساتھ ہی میں بتا دوں آپ کو کہ میں نے منوکسیڈل بھی ایک ٹائم سے نہیں ڈالا جہاں سے ڈالنا چاہیے تو کچھ ایسی ریگولارٹی رہی تو اس بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو میرا بیچ میں کچھ ہو گیا تو اس کارانت سے میرا ہیئر فال ہونا شروع ہو گیا اب جیسی ہم ریگولارٹی رکھیں گے اس کے بعد ریجلٹ کیسا رہے گا تو میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا ابھی ہیلا کہ کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا بانکہ لگا کہ ہاں اتنا میں نے جب ڈاکٹر سے بات کی تو انہوں نے بولا کتنا ٹھنڈ کے موسم میں ہیئر فال ہونا نورمل کوئی دکت نہیں ہے تو تادو کی ہیئر ٹانسپلانٹ کے بعد بال جھڑتے ہیں اور جب جھڑنے لگے تو آپ پر اپر میڈیشن لیجئے تو آپ کے پھر سے سٹیبل ہو جائیں گے ہاں ایک بات اور بتاتا ہوں کہ ہیئر ٹانسپلانٹ میں ٹانسپلانٹڈ ہیئر تو نہیں جھڑتی جو میرے ایگزسٹنگ ہیئر تھے وہ جھڑ رہے ہیں تو اس بھارے میں ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں اب میرا کتنا کیا کیسا چینجس آتا ہے تو آپ کو آگے اسی جڑنی میں دیکھتے جائیں گے اور جیسے جیسے ہی ایک مہینہ ہوتا ہے پندہ دن ہوتے ہیں تو میں ریجلٹ ڈالتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو وہ ساری چیزیں پتا چل سکیں ہمارے ویڈیو اچھا لگا ہوں تو جرور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کو ایسے ہی ریجلٹ ہمارا بھی دیکھنے کو ملیں اور میری جو ٹچ میں رہتا ہے جو لوگ بھی ٹانسپلانٹ کراتا ہے ان لوگوں کو یہ ریجلٹ ڈالتا سیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو وہ بھی دیکھنے ملیں تینک یو